بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو پشاوی کچن امید ہے آپ سب خیدیت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے بنانے جا رہی ہوں ریسٹرنٹ سٹائل مکس دال کس طرح بناتے ہیں تو اس کے لئے میں نے یہاں پہ مٹی کی ہانڈی لیے اس کے اندر میں بناوں گی یہاں پہ میں نے یہ چار قسم کی دال لی ہے اس میں چنہ دال ہے ہاف کپ میں نے لی ہے ماش کی دال جسے اردڈال بھی کہتے ہیں ہاف کپ لی ہے مسور کی دال میں نے ہاف کپ لی ہے اور مون کی دال میں نے ہاف کپ لی ہے ان چاروں دالوں کو میں نے ون آور تک کے لیے ایک گھنٹے کے لیے بگو کے رکھ دیا تھا یہ پھول کے ماشاءاللہ بول بھر گیا ہے تو اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ میں پہلے یہ میں نے یہاں پہ آٹھ سے دس سبز مرچ لے لی ہے دو انچ کب میں نے لے لیا ادرک کا پیس اور یہاں پہ میں نے لے لیا آٹھ سے دس جو ہے لیسن کے انکب میں پیس بنا لوں گی اور اس میں جائے گی یہاں پہ ایک ٹی سپون حلدی وان ٹی بل سپون نمک اور وانی ٹی بل سپون کرس چلی اس کے اندر میں ڈالوں گی اور ڈال کے اندر میں وان اینہا ہاف لیٹر پانی ڈالوں گی جو کہ آپ میجر کر سکتے ہیں سکس کپ تو چلے آئے شروع کرتے ہیں پہلے میں یہ دال ڈال دالیں ڈال ڈال کے اس کے اندر میں یہ حلدی آٹ کر دوں گی یہ کرس چلی جو ایک ٹی بل سپون لیے تھے اور ایک ٹی بل سپون یہ جو سالٹ لیا تھا یہ ڈال دوں گی اور اس میں میں اب وان ایک سکس کپ پانی آٹ کروں گی اچھے یہ میں اس کے اندر سپس کپ جو پانی پانی آٹ کر دی اب اس کے اندر میں یہ پیس پہلے بنا لیٹیوں پر میں آپ کو دکھاتی ہے اس کو اس کے اندر دال دیں اس میں تھوڑا سا پانی آٹ کریں اچھی طرح سے یہ اس میں مکس ہو جائیں تھوڑا سا پانی دال دیں اچھا یہ سبز میرچ آدھرک اور لیسن کو جو پیز بنایا ہے وہ اس کے اندر آٹ کر دیں اس کے اندر آٹ کر دیں گے اور اس کو تقریبا میں اس کو میں میڈیم فلم پر بناوں گی میں تقریبا دال گلنے کے لیے اس کو لگیں گے 45 سے 50 منٹس تک تو یہ ہماری ہانڈی میں دار ریڈی ہو جائے گی اس کا جو اوپر سے تڑکہ جائے گا وہ میں آپ کو پھر سارا کچھ بتاتی ہوں اس میں کیا جانا ہے چلیں اس کو کور کر کے رکھ دیتے ہیں اور اس کو میڈیم فلم پر پکانے تقریبا پچاس منٹس تک چلیں جی ہمارے ہو گئے ہیں 45 سے 50 منٹ گزر گئے ہیں دیکھیں ہماری دال زبردست گل گئی ہے اب اس کو تڑکہ لگاتے ہیں تو اس کے لیے جو چیزیں مجھے چاہیے میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ میں نے لیا ہے 1.5 cup oil ایک میڈیم میں نے پیاز لے لیا ہے یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک ٹی سپون دھنیا پوڈر ایک ٹی سپون میں حبت زیرا پوڈر لیا ہے اس میں میں نے آٹھ دس کالی میڈ compare اور یہ دالچینی کے دو چھوٹ چھوٹ ڈال دی ہیں یہاں پہ میں نے حاف ٹیسپون گرم گھرم میagine لیا ہے یہاں سات سے آٹھ میں نے یہ حبت میرچ لے لیا ہے یہاں پہ میں نے ایک ٹیسپون میتھی لیا ہے اور یہاں پہ حاف ٹی سپون میں نے ریڈ چھلی پاورڈر لیا ہے تو سب سے پہلے پیاس جو ہے وہ براؤن کریں گے سب سے پہلے پین میں آئل ڈالیں گے آئل کو تھوڑا سا گرم کریں گے ہلکا یہ گرم ہو جائے تو اس کے اندر پیاس ڈال دیں گے پیاس کو گولڈن ہونے تک چلیں گے پیاس ہمارا گولڈن براؤن ہو گئے اس کے اندر یہ جو میں نے آپ کو ثابت زیرہ بتایا تھا اس میں ثابت کالی میرچے اور چھوٹے دو پیس ڈال چینی کے اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے اور اس میں پھر ساتھ میں ڈالوں گی جو میں ڈھنیا پوڈ ریکھ ٹیبل سپون لیا تھا اس ریڈ چینی جو لی تھی ہاف ٹیبل سپون وہ ڈال دیں جس میں یہ گرم مسالہ ہاف ٹیبل سپون لیا تھا وہ ڈال دیں اب یہ میرچی اور یہ میرسیاں ماشاءاللہ بہت اچھے کچھ ہوا رہی ہے اس کی موک کر دیں اور اس کو سکے اندر ایٹ کر دیں اس کو پانچ سیکنڈ کے لیے دم پر رکھنے کے بعد اس کو پانچ سیکنڈ کے لیے دم پر رکھنے کے بعد اس کو پانچ سیکنڈ کے لیے دیں اور اس میں ڈال دیں کریں اور اس کو لیسے مکس کر کے واپس اس میں ڈال دیں ماشاءاللہ جی بہت زبردست بن گئی ہے اب میں آپ اس کو ڈی شوڑ کر کے دکھاؤں گی اس کو ہم سبز مرچ سے دیکوریشن کے لئے ڈال دیں گے اس کے پر سبز دھنیا اور یہ اندرک گارنشن کے لئے ڈال دیں گے امید ہے آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی امید کرتی ہوں آپ میری ویڈیو کو لائک کریں گے سبسکرائب کریں گے اور شیئر کریں گے نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ